آج کی استقریب کا تھوڑا سا مقصد بیان کرنے کے بعد ہم اپنے پروگرامز کی براہ سے چلیں گے تو پیارے بچوں آج کی استقریب کا خاص مقصد مفقل پاکستان شائر مشرق علامہ حمد اکبار کی بلادہ کی حوالے سے یہ تقریب محقق کی گئی ان کے پیغامات اور ان کے تصورات کی روشنی میں اپنی زندگی کو بلانے اور سوانے کی حوالے سے یہ تقریب ترتیب دی گئی اور یہ زندہ زندگی کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ آپ نے اکابری قائدین اور مشاہیر کی یاد تازہ کرتے ہیں ان کے کارناموں سے ان کے افعال سے ان کے کردار سے اور ان کے مستار سے تب ہی وہ کونے زندہ رہتی ہیں کیونکہ وہ مسلسل اپنی زندگی کا ایک رہاج جب ان مشاہیر کو بنا لیتے ہیں تو ان کی تازیبوں کا مطلب ان کی معاشرت اور ان سے ان چیزوں کے اتیہ سے خوشنما ہو جاتی ہیں اور وہ ایک کامل انسان اور کامل مسلمان کا نوانہ اختیار کرتے ہیں تو آج کا دن علام اکبال کے نام ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے نام ہیں تو ہمارا جو سب سے پہلا پروگرام ہے اکبال کے کلام شکوہ اور جواب شکوہ کی حوالے سے شعر و شاعری کا مقابلہ ہے اس مقابلے میں حصہ لینے والے امیدواروں کو اولادے سے پہلے میں جاتا ہوں کہ اس کی ابتدا میں خود کرتا چلوں آپ کے سامنے ایک بان کلام شکوہ کا اور ایک بار کلام جواب شکوہ کا پیش کروں گا اور پھر میں حصہ لینے والے امیدواروں کو بلان دوں تو غور سے سننا ہے کیونکہ اکبال کا کلام غور طلب ہوتا ہے غور اور توجہ مانگتا ہے کیونکہ یہ غفلت سے نکالنے کے لیے ہے غفلت میں لے جانے کے لیے نہیں تو ہمیں غفلت چھوڑنی ہے اپنے توجہ آپ اگر میرے طرف کریں گے تو آپ کو کچھ سمجھ آئے گا تو شکوہ میں لکھتے ہیں مسلمانوں کی حوالے سے تھوڑا سے یہ بھی بتا جائیں گے کہ شکوہ ایک قبیل نظم ہے جو انہوں نے انیس سو جارہ میں لکھی اور اس میں ایک مسلمان کے براہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے شکوہ اور شکایت ہے حالانکہ دیکھا جائے تو یہ ایک صریح گناہ ہے کہ ہم کون ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے شکوہ کریں لیکن اقبال کے نظیر یہ انسان یہ مسلمان قرآن ہستی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی محلوقات میں ایک عظیم شہکار ہے جس کو یہ شعور اور اقلیت اسی خدا ون ادا کی ہے اور وہ دعوت جاتا ہے قرآن حکیم کے انگر جا بجا وہ ارشاد کرتا ہے خوبن جاتا ہے کیا تم چھتے نہیں کیا تم دیکھتے نہیں کیا تم جانتے نہیں کیا تم اگر سے کام نہیں لیتے ہیں تو ان ساری جوہر کو اقبال نے اپنے شکوہ اور دعوت شکوہ میں بجا طور پر عمل کر کے دفاع آیا ہے تو شکوہ جب سن میں آئے تو بہت سے بہت آئے کرام نے جب دیکھا کہ وہ نے سمجھے بھی جارے کیے لیکن کچھ سال کے بعد سن 1913 کے انگر اقبال حروبس کا جواب جواب شکوہ کی صورت میں لیتا تو شکوہ کا بان ہے مسلمان کی طرف سے یہ شکایت نہیں ہیں ان کے ستانے مامور یہ مسلمان مغرب آمد 就是說 tenhqua نے آپ کی مماثلہ جب پہ بات کر رہا ہے کہ یہ شکایت نہیں ہیں ان کے ستانے مامور نہیں جنہیں بہت جنہیں بات کرنے کا بھی شہر ہیں یہ شکایت نہیں ہیں ان کے ستانے مامور نہیں مہتزل میں بات کرنے کا جنے چور کہہ تو یہ ہے کہ کافر کو ملے بھور و قصور کہہ تو یہ ہے کہ کافر کو ملے بھور و قصور اور بیچار مست ماں کو سکت وادائے ہو یہ اس وجہ سے شکوا کہ آج مختلف دنیا میں دیکھیں گئے مسلمانوں کی رفت بہت زیادہ خوشحال نظر آئے گی ہر لحاظ سے کہہ کوئی بھی میدان دیکھ لیں کہ وہ خوشحال نظر آئے گی تو ان کی خوشحال نظر کو دیکھتے ہوئے اقوال مسلمان کی بات کرتا ہے اور آخر شہر شکوا کہا کہ اب تو التاف نہیں ہم پہ انعیات نہیں اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے کہ ہم پہ وہ التاف نہیں ہم پہ انعیات نہیں بات یہ کیا ہے پہنیس ہی دارات نہیں اسی کا جواب سے جواب شکوا کی شورت میں لکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا جواب دیتے ہیں شکوا میں بندے کی طرف سے اللہ سے سوال اور شکوا ہے اور جواب شکوا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو شکر کا جواب دیا گیا تو کہا کیا کہا کیا کہا بہرے مسلمان ہے فقط وعدہ نور شکوا بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شور یعنی بلا وجہ جب کو شکوا کرتا ہے تو اس کو شور دلانہ دلانی ہوتا ہے تو شکوا بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شور عدل ہے خاطر حسنی کا عدل سے دستور مسلمان آئین ہوا گا فر تو ملے ہور و قصور تم میں ہوروں کا کوئی جانے والا بھی نہیں تم میں ہوروں کا کوئی جانے والا بھی نہیں جنویت ہور تو موجود ہے موسا ہی نہیں